ہر انسان کا دل اس کی عمر سے چار مہینے بڑا ہے میرا دل مجھ سے چار مہینے بڑا ہے آپ کا دل آپ سے چار مہینے بڑا ہے ہر آدمی کے دل کی عمر اس کی عمر سے چار مہینے زیادہ ہے میرے اندر جب روح پڑی اس وقت سے میری زندگی شروع ہوئی پر میرا دل روح کے بغیر ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے تو یہ پانی کا قطرہ دل کیسے بن جاتا ہے یہ گوشت کیسے بن جاتا ہے یہ بھرڈی کیسے بن جاتا ہے پھر اس پر نوخن کیسے لگ جاتے ہیں بال کیسے پیدا ہو جاتے ہیں آنکھوں میں رنگ کیسے آ جاتا ہے چھوٹی سی آنکھ میں تیرہ کروڑ بلپ کیسے لگ جاتے ہیں دوسری آنکھ میں تیرہ کروڑ آئی ریسپٹر یہ کیسے لگ جاتے ہیں چھپیس کروڑ آئی ریسپٹر کے پیچھے تیرہ لاکھ کیبل ہیں جو بچھوئی ہیں تیرہ لاکھ کیبل جو ایک اشارہ چار میلی میٹر سراخ میں سے گزر رہی ہیں تیرہ لاکھ تاروں کو تیرہ لاکھ تاروں کو ایک اشاریہ چار میلی میٹر میں سے گزارنا یہ کون گزار رہا ہے کہ تاریں آپس میں سپارک نہیں ہوتی اگر انہیں سپارکیں شروع ہو جائے تو میں آپ کو الٹا نظر ہوں آپ مجھے الٹے نظر ہیں مسجد الٹی گاڑی الٹی بیگم الٹی میاں الٹا دفتر الٹا ہر شئے الٹی یہ کون ہے سائنس پریشان ہے یہ کون سی طاقت ہے جو ایک اشاریہ چار میلی میٹر میں سے تیرہ لاکھ کیبل کو لے کے جا رہا ہے اور ان کو آپس میں جڑنے نہیں دیتا ملنے نہیں دیتا سپارکیں نہیں پیدا ہونے دیتا یہ گوشت کا یہ پانی کا نطفہ یہ زبان سے بولنے کیسے لگ جاتا ہے یہ کانوں سے سننے کیسے لگ جاتا ہے اس کے اندر جذبات کا سمندر کان سے آ جاتا ہے یہ احساسات کا بادشاہ کیسے بن جاتا ہے یہ جذبات کی دنیا کیسے بساتا ہے اس پر علوم کا فیضان کیسے ہوتا ہے یہ عجیب و غریب علوم تک کیسے پہنچتا ہے دماغ تو ریشیں ہیں ریشیں ریشیں ہیں ریشیں پانی میں سے پھنس ہوئے اور تارے ہی تارے ہی تارے ہی تارے اس میں سوچ کیسے اس میں جذبہ کیسا اس میں نفرت کیسی اس میں محبت کیسی اس میں انتقام کیسا علم علم کیسا اس میں روشنی کیسی اس میں جذبات کیسے اس میں احساسات کیسے یہ ایسے ایک کبھی مغز نہیں کھایا مغز تو کھایا یہ ہوگا نا ویسے لوگوں کا مغز کھاتے ہو کبھی بکرے کا مغز کھایا ہوگا تو وہ کیا ہوتا ہے بکرے کا مغز آگے پڑا ہوا ہے مغز پڑا ہوتا ہے تو جو کوئی یہ کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس میں سوچ کہاں سے جذبہ کہاں سے احساس کہاں سے لطافت کہاں سے جمالیت حص کہاں سے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہاں آ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے یہ گندہ پانی انسان کیسے بن جاتا ہے پھر یہ حرکت میں کیسے آ جاتا ہے پھر یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے یہ باہر آکھ اتنا بڑا شہکار کیسے بن جاتا ہے پھر یہ چلتے چلتے مر کے ہوں جاتا ہے یہاں آ کر بھی سائنس اندھی ہو جاتی ہے موت کے دو سو جواب کتابوں میں لکھے ہیں سائنس کی کتابوں میں موت کیا ہے یہ موت کیا ہے یہ موت کہہ ہے یہ دو سو جواب اور ایک بھی صحیح نہیں ایک بھی صحیح نہیں قرآن نے ایک جواب دیا اور سو فیصہ صحیح دیا اللہ یتوفل انفس حین موتها